ہاں یہ بات کرتے ہیں لخنوں میں آئی ایس ادھکاری انوراک تیواری کی ڈیتھ میسٹری کی جس کی جانچ کا ذمہ اب سی بی آئی کو سوم دیا گیا ہے پریبار باروں نے آج مکہ منتری سے مل کر آئی ایس انوراک تیواری کی موت کو مرڈر کہا اور سی بی آئی سے جانچ کروانے کی مانگ کی پریبار کاروپ ہے کہ کرناٹک میں انوراک کسی بڑے گھوٹالے کا پھاننا پور کرنے والے تھے اس کی وجہ سے ان پر کافی دباف تھا ویسے جن حالات میں کرناٹک کارڈر کی آئی ایس افسر انوراک تیواری کا شب ملا اس سے بھی ان کی موت پر سوال اٹھتے ہیں آئی ایس انوراک تیواری کا موٹر ہوا پتا چلے کس نے کون بہانے سے اس کو مارا آئی ایس پر ڈالا جا رہا تھا دباؤ دو مہینے پہلے بھی اس نے بتا جاتا کہ وہ اس کو لائف خیلٹ ہے اس نے میسیج بھی بھی بھیجے تھے جا کسی فائل پر سائن کروانا چاہتے تھے سینئر جا کسی بڑے گھوٹالے کا بھانڈہ وڑنے والے تھے آئی ایس ماں سے کیوں نوکری چھوڑنے کی بات کرتے تھے انوراک آئی ایس انوراک تیواری کو کس سے جان کا خطرہ تھا ایسے کئی سوالوں کے جواب پانے کی امید کے ساتھ مکشمنتری یوگی آدیت یاناک سے ملا آئی ایس انوراک تیواری کا بریبار چاہ ہے ان سوالوں کی بنیاد اور آئی ایس کی موت مستری میں چاہ ہے دیڑ گھنٹے کا وہ سسپنس یہ آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے یہ تصویریں دیکھئے سامنے موجود آئی ایس بیٹے کی ماں سبک رہی تھی مکشمنتری پریبار کو بھروسہ دے رہے تھے گھر والوں کی مانگ تھی کہ انوراک کی موت کی جان سی بی آئی کریں سی ایم سے فریاد کے بعد ہی پہلے انوراک تیواری کے موتر کی ایف آئی آئی آر ڈرچ ہوئی اور پھر چانچ کی ذمہ داری سی بی آئی کو سوپ دی گئی بھی تحریر دینا چاہیں آپ دے دیں تو آج یہ لوگ آئے ہیں جو ریچولز تھا کل تک ان کے اپنے ریچولز تھے اور اس کے آج یہ آئے اور ہم نے ایف آئی آر دی اور پولیس نے تتکال ایف آئی آر درج کر لی اور ہم لوگ اس پورے کیس کو اپنے طرف سے گری بی بھاگ کو ریفر کر رہے ہیں کہ اس کو سی بی آئی کو اصطانہ کر رہے ہیں پریوار کے لوگ آج مانی محمدی جی سے ملے تھے اس میں یہ نرنہ لے لیا گیا ہے چونکہ ان کا انرود ہے کہ سی بی آئی کو ٹرانسفر کر دی جائے تو یہ نرنہ لے لیا گیا ہے کہ اس کو سی بی آئی کو انویسٹیگیشن ٹرانسفر ہو جائے گی یوپی کے بہرائیچ کے رہنے والے دوہزار آنچ بیچ کے آئی ایس ادھکاری کا شک جب سے لڑناؤں کے حجرت گنج علاقے میں ملا تب سے سوال اٹھنے لگے کہ یہ سوابھاوک موت ہے یا مجھا یہ شک اس لیے کہہ رہایا چونکہ کرناٹک کیجر کے آئی ایس اپسر انویرانک تیواری چھٹیوں پر لکھناؤں آئے تھے اور سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں رکے تھے موت سے ایک رات پہلے یعنی سولہ مائی کو آئی ایس انویرانک تیواری حجرت گنج کے آرگن ریسٹوراں میں اپنے بیچ میٹ اور LDA PC PN سنگ کے ساتھ ڈینر کے لیے گیا ہے ہوتل میں سوا نو بجے دونوں نے اینٹری ماری اور پھر سوا دس بجے باہر نکلے یہ اسی ریسٹوراں کی سی سی ٹی وی تصویریں ہیں کہا جاتا ہے کہ دینر کے بعد انویرانک تیواری سیدھے گیسٹ ہاؤس کے کمرا نمبر دو سو تین میں گئے جہاں وہ اپنے ساتھی PN سنگ کے ساتھ رکے تھے اس کے بعد کیا ہوا یہ کسی کو نہیں پتا سترہ مائی کو صبح قریب چھے بجے ان کی لاش حضرت گنج میں مل تو سنسن ہی فیل گئے پولیس کہتی ہے کہ جہاں آئی ایس کی ڈیڈ باٹی ملی وہاں سے قریب سارے چار بجے صبح PCR وین نکلی لیکن وہاں کوئی ڈیڈ باٹی نہیں تھی جبکہ صبح قریب چھے بجے موت کی خبر مل گئے یعنی جو بھی ہوا وہ ڈیڑھ گھنٹے کے بھیتر ہوا تو دو بجے تک کا تو یہ کلیر ہے لگ بھگ تو موت کی وجہ دم گھٹنا یعنی شریر میں آکسیزن کی کمی بتایا کیا لیکن یہ کیوں ہوا کیسے ہوا صبح صبح انوراکتیواری گست ہاؤس کے باہر کیا کرنے گئے تھے یہ کوئی نہیں جانتا ایسے میں آئی ایس کی موت کی میسٹری اور گہرا گئے جو کی پریوار نے اسے موت نہیں موٹر بتایا اور کچھ سوال پوچھے دیر سے اٹھنے والے آئی ایس موننگ ووک پر کیوں گئے کچھ دنوں پہلے انہوں نے بڑی بھائی کو واتس اپ پر میسج بھیج کر ماں کو بینگلورو لے جانے سے کیوں انکار کیا کس نے بینگلورو کی فلائٹ کی ٹکٹ کینسل کروائے کس کی بھی ہم لوگ گہراہی سے جانچ کر رہے ہیں کہ کس کس پلین کا ٹکٹ انہوں نے کینسل کر آیا ہے کیا موقعیں واردات سے چھیڑ چھاڑ کی گئے کیا پوسٹ موڑم ریپورٹ سے بھی چھیڑ چھاڑ کی گئے کرناچک میں انوراک کی جانچ سے کچھ لوگ خوف زدہ تھے دس سال میں ان کا ساتھ سے آٹھ وار ٹرانسفر ہوا اور کچھ فائلیں تھی جس کے بارے میں ان کے پاس نولیج تھی جس پر وہ سائن نہیں کرنا چاہتے تھے کچھ لوگ ان سے سائن کرانا چاہتے تھے اس کو لے کر کے وہاں کے طاقتور لوگ ان سے ناراض تھے اور وہ ان پر پریسر برانا چاہتے تھے اور اسی کنڈیشن میں مسٹیڈیوس کنڈیشن میں سندگ پرشتیم ان کے بھائی کی موت ہوئی ویسے آئی جیس انوراق تیواری کی موت شروعات سے ہی سندگ ہس پت رہی شروع سے ہی حالات ایسے بنے کہ کسی بڑی ساجش سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ انوراق کے شب پر گلہ دبانے جیسے نشان کیوں ملے انوراق تیواری کا موبائل فون کس نے انڈلوک کیا موبائل سے ای میل کالز اور باقی ڈیٹا غائب کیوں ملے انوراق کی جانچ سے کرناٹک کے کن لوگوں کی گردن فستی انوراق کی موت کے بعد ایسے ہی سوال گھر والوں نے پوچھے موبائل آج تک جب سے پیدا ہوا تب سے صبح پانچ بجے کبھی نہیں اٹھا ہے مورننگ باگ کبھی نہیں جاتا تھا وہ لیڈ نائٹ ورک کرتا تھا اور دیر صبح ہی اٹھتا تھا نو بجے آٹھ بجے اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھتا تھا اس کا موبائل انلوک ملا ہے موبائل سے ریکارڈ ڈیلٹ کیے گئے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے اس کو راکھ کو میسیج بھیجے تھے ان کے بھی میسیجز گائے ہیں کھانا کے کہوں تب گصہ ہو جائے چائے کو کہوں تب گصہ ہو جائے وہ کہا ہے ہماری جو ہے ماں ہم کو ماں کو کھالے کھانا دکھتا ہے ہمارا اتنا کان میں موبائل کھوزا ہوا ہم کہی سے بات کریں بنگلور والے تو ہم کو تباہ کی ہیں